بنگلہ دیش کے حالات دوستو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے بیس سالوں سے اقتدار پر براجمان ہیں حسینہ واجد اور اب ان کا اقتدار جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان سے چھینیں گے بنگلہ دیش میں لوگ اب ٹینکوں کے نیچے لیٹنے لگے ہیں ٹینکوں کے سامنے آنے لگے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر کیسے حسینہ واجد اپنے ہی سٹوڈنٹس کو موت کے گھاٹ اتا رہی ہیں وہ بھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں موسیقی 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 تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا جمع غفیل ہے اور عوام جو ہے پہلے پیچھے ہٹتی ہے لیکن بعد میں طاقت جمع کر کے ایک ساتھ سب ملتے ہیں اور فورسز کو پیچھے بھاگنے پر بھی مجبور کرتے ہیں کئی لوگ ٹینکس کے اوپر چڑھ رہی ہیں کئی لوگ ٹینکس کے سامنے لیٹ رہی ہیں تو بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہی ہیں اب یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے بنگلہ دیشی فورسز کے ٹینک پر ایک نوجوان چڑھا اور اس کو مار دیا گیا سیدھی گولی ماری گئی اس کو جس کی لاش جو ہے وہ یہ فورسز نیچے اتار رہی ہیں تو اس حد تک دوستو یہاں پر بنگلہ دیش کے حالات خراب ہو چکے ہیں جبکہ بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد نے پھر سٹوڈنٹس کو ہی دھمکیاں لگا دی ہیں کہ جو یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سزائیں ضرور ملیں گی اور جب انہوں نے پاکستان کا نام لیا کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ رضاکار ہیں یعنی کہ 1971 میں جنہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا ان کو رضاکار کہا جاتا تھا تو حسینہ واجد نے ان کو رضاکار کہا دیا کہ یہ پاکستانی ہیں جس کے بعد حالات اور زیادہ خراب ہو گئے اور جب 32 سٹوڈنٹس کو حسینہ واجد کی فورسز نے مار ڈالا ہے تو اس کے بعد حالات بنگلہ دیش میں اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سٹوڈنٹس اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ وہ مطالبہ شروع کریں گے حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کا اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ایسا لگتا نہیں کہ وہاں کی جو سیکیروٹی فورسز ہیں وہ ان حالات کو سنبھال سکیں گی اور آخر میں بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ حسینہ واجد ممکن ہے کہ ریزائن دے دیں